پی ٹی آئی پہ ہاتھ ڈالا تو اتنی پاپلیرٹی ہے کہ وہ ملک ٹوٹنے کا خطرہ ہے اب پی ٹی آئی پہ ہاتھ نہ ڈالا تو ملک ٹوٹنے کا خطرہ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کر چکے ہیں اگر آپ اس کی سرزنش نہیں کریں گے نہیں رکیں گے تو آپ آ کر سندھ میں بلوچستان میں آ کر کیا لوگوں کو کہیں گے کہ کیوں لوگ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں لاپتہ ہو جاتے ہیں کیوں پھر کوئی پاکستان کے خلاف ذرا سی کوئی اپنی شکایت کرتا ہے اگر آپ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر انصاف نہیں کریں گے اور پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے جو آپ ملک میں دوسرے حصوں میں دوسرے حصوں میں کے ساتھ آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ پھر ڈومیسائل کا فرق ہے کہ کسی ڈومیسائل کو ملک کے اور ملک کے ادارے اور ان کے لوگوں کے خلاف بات کرنے کی کھلی اجازت ہے اور کسی ڈومیسائل کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور جبر کے اوپر رونے کی بھی جات نہیں ہے اگر یہ نہیں کریں گے اگر یہ نہیں کریں گے جب ملک کو خطرات لاک ہو جائیں گے یہ کرنے سے خطرات لاک نہیں ہوں گے باجوا صاحب جب تک ان کے لیے ساری جوڑ توڑ کر رہے تھے اسمیلیوں میں بلا کر لوگوں کو حاضل کر رہے تھے بجٹ پاس کروا رہے تھے وہ مہمی وطن جرنیل تھے وہ جمہوری جرنیل تھے وہ ڈیموکریٹک جرنیل تھے اس کے بعد جب انہوں نے جب انہوں نے جب انہوں نے نیوٹن ہو گئے تو وہ جانور ہو گئے اور جب انہوں نے جانور ہونے کے بعد بھائی پہلے دن بتائے میں سے بھی یہ پی ٹی آئی کے آج بھی ہمدردی رکھنے والوں سے میں اغادے گو میں کہ خدا کے بعد دیکھو ہم یہ جو جن چکروں میں آج آپ پڑھے ہوئے ہیں ہم نے یہ تائم گزار دیا ہے آج ہم تجربے سے یہ بات کہہ رہے ہیں ان چکروں میں نہ پڑھا ہمارے تجربوں سے سیکھو کچھ نہیں رکھا اور ہمارے پاس تو ہم تو آپ ہماری طرح لا پتہ نہیں ہو سکتے آپ ہماری طرح شودہ قبرستان نہیں بنا سکتے اور ہم نے تو اس سے اس کا عشر شیر بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے شودہ قبرستان آباد ہو گئے آج ہی بھی ہمارے سوا سو لوگ لا پتہ ہیں ابھی پچھلے چار سالوں میں سات سو لا پتہ بازیابی ہم نے جا کر ایک ٹریفک پولیس کی چوکی بھی نہیں جلائی جا کر آپ کو اور کمانڈر آفیس جلا رہے ہو گھر جلا رہے ہو آپ جی ایس کیو جلا رہے ہو اور آپ کا لیڈر آپ کو بھشانا ہے نہیں آئے گا سوچو میں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ذمہ دار ہو بہت عدب کے ساتھ میں مخاتم ہوں ایک آدمی کیسا انقلاب ہے بھئی ایک آدمی سرا سرا جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے وہ کہہ پہلے وہ لیٹر لہر آ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ امریکہ نے مجھے مجھے جو ہے وہ نکالا ہے یہ لیٹر ہے سائی پر ہے پھر اس کے بعد جب امریکہ سے جا کر اپنی لومنگ کر لی دوستی کر لی تو کہتا ہے نہیں امریکہ نے امپورٹ نہیں کیا مجھے ہٹانے کے لیے یہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے جنرل باجوہ نے ایکسپورٹ کیا ہے پنجاب کے وزیرالہ نے ایکسپورٹ کیا ہے وہاں پہ حسین خانی کے نام وہ اس نے ایکسپورٹ کر کے نکال رہا ہے اس کے بعد امریکہ سے بھی دوستی ہو گئی یہ سائیبر والا مسئلہ بھی خدا آج امریکہ آپ کے لیے احمایت میں بیان دے رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف آپ نعرے لگاتے تھے زرداری صاحب کے خلاف آپ نے اسی زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بیک دور سے آپ نے چار سالوں تک اس پاکستان میں حکمرانی کی ہے جس دن زرداری صاحب نواز شریف سے مل گئے آپ کی حکومت گر گئی آپ جھوڑ بولتے تھے پیچھے سے کہ جوہے وہ کسی کو چور بولتے تھے کسی کو ڈاکو بولتے تھے اور آپ انہی کے ووٹ لے کر سینٹ میں آپ جوہے وہ آپ نے اپنا چیئرمن بنایا پھر آپ کے راب انقلاب برپا کریں گے آج بھی آپ کی جوہے وہ تمام بیک دور چینل سے ہر کسی کو آپ سیٹلمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں آج اس معذرت کے ساتھ میں مجھے شرم آگ کی لیکن چونکہ قوم تو مسئلہ ہے اس لیے میں بولنا چاہتا ہوں اس کردار کے بعد جہاں پر آڈیوز آگئی ہیں جہاں پر ویڈیوز آگئی ہیں اس شخصیت کے ساتھ آپ انقلاب برپا کریں گے جس طرح کی ویڈیو آگئی ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ مرد اپنے عورتوں کو کیسے بھیجتے ہیں ایسی پارٹی میں بھائی جہاں پر اس طرح کی ویڈیو آگئی ہے اس طرح کی ویڈیو آگئی ہے کون لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں اس میں تو کوئی چھپی بھی بات نہیں رہ گئی ہے اس سے زیادہ میں آگئے بولنا نہیں چاہتا اور اس سے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انقلاب برپا کر دیں گے انقلاب لے کرائیں گے سب فراڈ ہے سارا کوئی انقلاب انقلاب نہیں آرہا یہ جھوٹ پہ کھڑی ہوئی بھی ساری عمارت تھی ایک جھڑکے سے گر گئی ہے پتہ چل گیا ہے عمران خان صاحب کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ ان کو کشک ان کے لیے جو جرنیل کام کر رہا ہے وہ محبی وطن عمر بالمعروف پہ ان سے اگر اس نے وہ نیوٹل ہو گیا وہ جانور بن گیا وہ آپ اس کی تو یہ ایک فیصل نصیر کا آج نام دے رہا ہے یہ سب اس سے دشمنی ہیں جتنے بھی لوگ ان کو آر ٹی ایس سسٹم خراب کر کے نہیں دیں گے جتنے بھی جرنیل ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کچل کے نواز شریف کو مریم شہباز کو زرداری صاحب کو اور جو ہے وہ خرشی شاہ کو اور سب لوگوں کو جیلوں میں بند نہیں کر کے ان کو اقتدار نہیں دیں گے وہ سارے اس سب کی تصویریں ایسے چلا رہے ہوں گے جب تک وہ جی ایچ کیو مطور نہیں ہوگا وہ جی ایچ کیو وہ کور کمانڈر گھر کا گھر مطور نہیں ہوگا جب تک وہ عمران خان کو حکومت پہ لانے اور اس کے رکھنے کیلئے کام نہ کریں اگر ایسی پاکستان آپ کو چاہیے تو بھئی پر اللہ یابید اس پاکستان آپ کو